کل نو مئی بروز اتوار پورے پاکستان میں احتجاجی طور پر پاکستان کی بڑی شہراؤ پر قرآن مجید کی تلاوت کی گئی اسی سلسلے میں تحریک لبیگ پاکستان کے پارلیمانی لیڈر سندھ اسمبلی ٹی ایل پی مفتی قاسم فقری صاحب بھی موقع پر موجود تھے انہوں نے پریس کانفرنس کی اس میں انہوں نے کہا آج کراچی کے غیور مسلمانوں نے یہ ثابت کر دیا جب بھی دین اسلام پر کوئی مشکل وقت آیا ہے سب یک جان ہو کر ایک آواز بن گئے ہیں تم سب نے اپنے مغربی آقاؤں کو خوش کرنا ہے حکومتیں غستاخوں کی زبان میں ان کو جواب دیتی ہیں ہماری حکومت ہوتی تو ہم بتاتے کہ غستاخیوں کا جواب کیسے دیا جاتا ہے ہمارا مال ہماری جان ہماری آل سب کچھ دین اسلام کی سربلندی کے لیے احتجاج کرنا حکومت کا کام نہیں ہوتا یہ کام ہم جیسی عوام کا ہوتا ہے ہمارے امیر سے لے کر ہمارا ہر کارکن محافظ قرآن ہے تم مزائل تو چلا نہیں سکتے کم از کم تالہ ہی لگا دو سویڈن ایم بیسی میں تو پیارے دوستو مفتی قاسم فخری صاحب کی پریس کانفرنس کا سارا احوال میں نے آپ کے سامنے رکھا ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اپنی قیمتی رائے کا ظاہار کومنٹ سیکشن میں ضرور کریں چینل کو بھی ضرور سبسکرائب کریں ملتے ہیں نیو ویڈیو میں تب تک اللہ حافظ